اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں بہت اچھے سے ہوں گے دوستو ایک بار پھر میں آپ کے بیچ ایک اہم جنکاری لے کر آیا ہوں بھارت سے بہرین جانے والے یاتریوں کے لیے اور ایک اہم جنکاری ہے جو فلائٹ کے حوالے سے میں لیٹسٹ اپ ڈیٹ آپ لوگ کے بیچ میں شیئر کر رہا ہوں اور سب سے پہلے دوستو میں آپ سے گزارت کروں گا کہ آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے سپورٹ کیجئے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پوری نیوز کو جاننے کے لیے آپ سے گزارت ہے کہ آپ ہمارے ویڈیو پر اند تک ہمارے ساتھ بنے رہے سب سے پہلے دوستو بیان جاری ہوا ہے ائر انڈیا ایکسپریس کے طرف سے انہوں نے اپنے ٹویٹر ہنڈل پر اس کو شیئر کر کے پورے ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے اس میں فلائٹ کے ایک ایک ڈیٹیل اس میں شیئر کیا ہے اور انہوں نے پورا لسٹ انڈر ائر بابل کے تحت جاری کیا ہے وہ تین مہینے اگست سپٹیمبر اور اکٹوبر دوہ جار ایک ایس کے لیے جبکہ جون اور جولائی کے لیے انہوں نے پہلے ہی فلائٹ انڈیا اور بہرین کے لیے ایناؤنس کر رکھا ہے اور دوستو میں پھر ایک بار آپ کو بتا دوں جو ریسٹرکشنز بہرین کا تھا جو لگایا ہوا تھا ابھی بھی وہ ریسٹرکشنز سرکار کے طرف سے برقرار ہے جو کنٹری ریڈ لیسٹ کنٹری ہیں جیسے کی انڈیا پاکستان بنگلہ دیسے لنکا نیپال اور تمام ریسٹرکشنز ان لوگوں پر اگر یہ لوگ ریڈ لیسٹ کنٹری سے آ رہے ہیں تو اپلائی نہیں ہوگا جن کے پاس ریسیڈنسی ویزا ہے بہرین کا یا پھر بہرین بہرین واسیو کا ریسیڈنٹل بہرین کے ان لوگوں پر یہ کانون لاغو نہیں ہوں گے اور دوستو جو ریڈ لیسٹ والے ہیں ان کے کیا ہوگا تو بہرین انٹر آپ کر سکتے ہیں جو ریڈ لیسٹ کنٹری والے ہیں وہ بہرین انٹر کر سکتے ہیں لیکن کیسے کریں گے ان کے لیے سب سے پہلے پی سی آر ٹیسٹ جب وہ ائرپورٹ پر پہنچیں گے تو انہیں شو کرنا ہوگا یعنی دکھانا ہوگا اپنا پی سی آر ٹیسٹ ان کو ائرپورٹ پر دکھانا ہوگا اور وہ بھی نیگٹیو ہونا چاہیے ساتھ میں دس دن کا کرنٹائن ہونا پڑے گا بہرین ائرپورٹ پہ اگر آپ جس کنٹری سے آرہے ہیں تو اگر آپ جب بہرین ائرپورٹ پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو دس دن کا کرنٹائن کرنا لاجمی ہے دوستو ائرلائن کی پوسٹ کے مطابق جو انہوں نے پوسٹ کیا ہے اس میں فلائٹ جو آپریٹ ہوں گے وہ ہوں گے بہرین اور انڈیا کے بیچ میں انڈیا کے اسٹیٹ ہیں جیسے کی کوجی کوٹ کوچی منگلورو اور کننور سے یہ تمام فلائٹ انڈر ائر بابل اگریمنٹ کے تحت انڈیا اور بہرین کے بیچ میں ائر بابل اگریمنٹ جو ہوا ہے اس کے تحت یہ کے تحت اپلوڈ کیے جائیں گے سیڈیولز میں اگست سپتمبر اکتوبر میں بتا دے رہا ہوں آپ لوگ کو جو کوجی کوٹ کوجی کوٹ کا ڈپارچر ٹائم سبح دس بچ کے دس منٹ پر بہرین پہنچے گا بہرین پہنچے گا بارہ بچ کے پانچ منٹ پر کوجی کوٹ سے جو فلائٹ ڈپارچر ہوگی بہرین کے لیے سبح دس بچ کے دس منٹ پر وہ فلائٹ پہنچے گی بہرین میں بارہ بچ کے پانچ منٹ پر یہ فلائٹ ہپتے کا ہر ٹوزڈے کو آپریٹ کیے جائیں گے بہرین سے پھر دو پہر ایک بچ کے بیس منٹ میں یہ یہ کوجی کوٹ آٹھ بچ کے دس منٹ پر شام کو شام کو یہ پہنچے گی ہپتے ہپتے کے ٹوزڈے کو یہ فلائٹ یہاں سے اڑان بھرے گی اور اسی طرح کوجی کوجی سے بہرین آٹھ بچ کے چالیس منٹ پر اڑان بھرے گی اور پہنچے گی دس بچ کے پچپن منٹ پر اور یہ ہپتے کے ہر ونیزڈے کو آپریٹ ہوگی اسی طرح بہرین سے کوجی صبح 11 بجے فلائٹ ہوگی اور یہ کوجی کوجی پہنچے گی چھے بچ کے پچپن منٹ پر ہر ونیزڈے کو ہپتے کا یہ آپریٹ ہوگی اور دوستو پھر میں آپ لوگ کو بتاتا چلوں کہ اسی طرح منگلورو سے بہرین بہرین کے لیے چھے بچ کے پیتیس منٹ پر صبح میں جبکہ آٹھ بچ کے بیس منٹ پر یہ پہنچے گی بہرین میں دو سولہ اور تیس اگس کو یہ آپریٹ ہوں گے مہینے میں اور سپٹیمبر کے مہینے میں تیرہ اور سترہ سپٹیمبر کو ہوں گے اور اکٹوبر کے مہینے میں اگارہ اور پچیس اکٹوبر کو آپریٹ کیے جائیں گے یہ فلائٹ اسی طرح بہرین اور منگلورو کے لیے نو بچ کے بیس منٹ پر یہ اڑان بھرے گی اور پہنچے گی بہرین دو پہر میں تین بچ کے پچاس منٹ پر دو پہر میں اگست کے مہینے میں اگست کے مہینے میں دو اگست سولہ اگست اور تیس اگست کو آپریٹ کیے جائیں گے اسی طرح سپٹیمبر کے مہینے میں تیرہ اور سترہ سپٹیمبر کو آپریٹ کیے جائیں گے اور friend کے مہینے میں اگارہ اور پچیس اکٹوبر کو آپریٹ کیے جائیں گے اور اسی طرح کنور اور بہرین کے بیج جو کنور کے لیے اڑان بھرے گی صبح چھے بچ کے بیس منٹ پر اور پہنچے گی صبح آٹھ بچ کے بیس منٹ پر جو فلائٹ کننور سے اڑان بڑھے گی بہرین کے لیے وہ پہنچے گی آٹھ بچ کے بیس منٹ پر اور اسی طرح محف کیجئے گا اور اس کے بعد جو آپریٹ ہوں گے اگست کے مہینے میں نو اور تیس تاریخ کو آپریٹ ہوں گے سپٹیمبر کے مہینے میں چھے اور بیس تاریخ کو آپریٹ ہوں گے اور چار اگست سے اٹھارہ اگست کو بھی اسی طرح سے آپریٹ کے جائیں گے بہرین سے کننور کے فلائٹ نو بچ کے بیس منٹ پر صبح میں ہے اور یہ کننور پہنچے گی چار بچ کے دس منٹ پر شام کو اگست کے مہینے میں نو بچ کے نو اگست اور تیس اگست کو آپریٹ ہوں گے جب سپٹیمبر کے مہینے میں نو اور بیس تاریخ کو آپریٹ کیے جائیں گے مہینے کے چار اور مہینے کے چار اور اٹھارہ تاریخ کو ایئر انڈیا ایکسپریس نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ ادھر سیڈول فلائٹ بہرین کے جو ادھر فلائٹ سیڈول ہے بہرین کے وہ کینسل دیں گے ائر لائن نے اپنے بوکنگ چالو کر دیا ہے جولائی کے لیے آلیڈی بوکنگ چالو ہے جولائی دو ہزار اکیس کے لیے آلیڈی بوکنگ چالو ہے ٹکٹ بک اور جو ٹکٹ ہے ابھی بک کیے جا رہے ہیں بک کر سکتے ہیں اگر آپ جو جانا چاہتے ہیں بہرین کے لیے آپ ٹکٹ بک کر سکتے ہیں اور دوستو یہ تمام مہینے جو میں نے آپ کو بتایا ہے بوکنگ سٹارٹ ہو گیا ہے آپ لوگ بک کر سکتے ہیں ایئر انڈیا ایکسپریس کے ویب سائٹ کول سینٹر سے اگر آپ بک کرنا چاہتے ہیں تو ایئر انڈیا ایکسپریس کے ویب سائٹ یا پھر کول سینٹر یا پھر سیٹی آفیس جو آخرائز آخرائز ٹیول ایجنٹ ہے ان سے آپ کانٹیک کر کے اپنا ٹکر بک کروا سکتے ہیں دوستو لیٹس چینج کیا گیا ہے بہرین میں انٹری ریکوائرمنٹ تیس مائی سے یہ کانون لاغو ہو گیا ہے اور شروع بھی کر دیا گیا تیس مائی دوازار ایکس سے جو کیٹیگری میں آپ لوگ کو بتا رہا ہوں صرف انڈیا انہی کو بہرین میں انٹری کرنے کی اجازت ہوں گی بہرین بہرینی ناغرک یعنی جو بہرین کے ناغرک ہیں وہ جو بہرین کے ریسیڈنٹ ریسیڈنٹ ہے وہ جن کے پاس ویلیڈ بیزا ہے کسی بھی طرح کا ویلیڈ بیزا جس کے پاس ہے اس میں صاف صاف لکھا ہے کہ ہولڈنگ ایسی ٹیپ ویلیڈ بیزا فارم دا کنگڈوم اف بہرین تو دوستو یہ ایک بہت اچھی بات ہے جو بہرین میں ہر وہ ہر کسی کا جو جس کے پاس انٹری ہو سکتا ہے جس کے پاس بہرین کا کسی بھی طرح کا ویزا ہے پیسنجر ویلیڈ ای ویزا گرانٹڈ بی فور بورڈنگ اور بورڈنگ سے پہلے اگر ان کے پاس ای ویزا گرانٹ کے لیے کیا گیا ہو ان کے پاس ای ویزا گرانٹ کیا گیا تو وہ بھی انٹر کر سکتے ہیں جس کے ساتھ ساتھ منسٹری جس کے ساتھ ساتھ ملیٹری پرسنز اور ایر لائنز کے سٹاپ انٹر کر سکتے ہیں ساتھ ساتھ دوستو میں ابھی ایک بار بتا دوں جو ریکوائرمنٹ مینسن کیا گیا کیا گیا تھا ان سے پہلے اپ ڈیٹ میں وہ یہ تھے کہ تمام پرسنجر جو بہرین کے لیے یادرہ کر رہے ہیں انہیں پروف دینا پڑے گا ریسیڈنٹ کا یا پھر ان کے پاس خود کا کوئی رینٹ کا گھر ہو یا پھر کسی ریلیشن میں آ سکتے ہیں یا پھر ان کے پاس ہوتل ریزرویشن ہونا چاہیے پہلے سے ہی ہونا چاہیے ان کے نام پر یہ سب جب آپ انڈین ائرپورٹ پہ دیپارچر کے لیے جائیں گے جب آپ انڈین ائرپورٹ پہ پہنچیں گے بہرین آنے کے لیے تو یہ ساری چیزیں آپ سے چیک کیے جائیں گے یہ ساری پروف آپ سے مانگے جائیں گے اس کے بعد ہی آپ بہرین کے لیے اڑان بڑھ سکتے تو دوستو بہت دو شکریہ محافی چاہوں گا ویڈیو تھا لمبا ہو گیا کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو آپ لوگ کو بارکی کے ساتھ سمجھانا تھا بتانا تھا میرے ساتھ ویڈیو پر بنے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اور آپ لوگ اسی طرح ہمیں پیار دیتے رہیے اور آب ہی تک جو لوگ میرے ویڈیو کو سبسکرائب نہیں کی ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کی ہیں سو پلیز سبسکرائب میرے چینل السلام علیکم